نمسکار میں سندر سنگھ اسٹری لیکچر حریانہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل کوٹیل ایسٹیڈی جون میں ہم نے جو پی جی ٹی اسٹری کے لیے ٹیٹس سیری سٹارٹ کی تھی اس میں آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے سماسودار اندولن اسٹوپک کو بھی ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں اس کا پارٹ ون ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں قیسن نمبر ون آپ کا دیا گیا ہے کہ نمیلکھت کتنوں سے ستے کتن پہچانیے کتن ون آپ کا دیا گیا ہے کہ ڈیرو جیو فرانس کی کرانتی سے پرباوی تھے سیکنڈ آپ کا دیا گیا ہے انہوں نے ٹھارہ سو ٹھائیس ایسویں میں اکیڈیمک ایسوسیاسن کی استعاپنا کی تھی تھرڈ آپ کا دیا گیا ہے ڈیرو جیو نے کلکتہ میں ینگ اندولن کی شروعات کی تھی اور فورت دیا گیا ہے ینگ اندولن کا مکھ پتر جو تھا وہ بنگال سپیکٹیٹر تھا تو اس میں آپ کے چیاروں کی چیاروں کھتن ہے وہ صحیح ہے یعنی تھرڈ آپسن آپ کا رائٹ آنسر ہوگا قیسن نمبر ٹو نمیلکھت کس رچنا کے ساتھ راجہ رامون رائک جو ہے وہ سمبندید نہیں تھے ون آپ کا دیا گیا ہے ای نیشن ان دا میکنگ سیکنڈ ہے سماد کمودی تھرڈ ہے میراتل اکھوار اور فورت ہے پرینچپس آف جیسس تو اس میں سے آپ کا جو سیکنڈ تھرڈ اور فورت جو ہے ان سے راجہ رامون رہے سمبندید تھے لیکن انیشن ان دا میکنگ سے وہ سمبندید نہیں تھے تو اپسن ون آپ کا رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ جو انیشن ان دا میکنگ ہے وہ ہے سرندرنات بینر جی کی اور سمواد کمودی جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے بنگالی میں اور میراتل اکھوار ہے وہ ہے پھارسی باسا کا اور پرینچپس آف جیسس ہے یہ بائیبل کے دار پہ انہوں نے لکھی تھی تو ان تینوں سے وہ راجہ رامون رہے سمبندید تھے لیکن پہلے جو ہے ان سے سمبندید نہیں تھے پیسن نمبر تھری نمی لکھت میں سے کس ادھارک نے ہندو مسلموں میں بھید کرنے والے اٹھارہ سو چھ بیس کے جوری ادینیم کا ویرود کیا تھا تو جو جوری ادینیم میں اس کا ویرود کیا تھا راجہ رامون رہے نے پیسن نمبر فور ہے آپ کا کہ آریہ سماج کے سندرم میں کونسا قطعہ ستن نہیں ہے سٹیٹمنٹ بنا آپ کا دیا گیا ہے کہ آریہ سماج کی ستاپنا دس اپریل اٹھارہ سب چیتری سوئے میں دیانند سرسوتی نے لاہور میں کی تھی سیکنڈ ہے آریہ سماج کو سروادک سفلتہ پنجاب میں ملی تھرڑا آپ کا دیا گیا ہے کہ ہریانہ میں آریہ سماج کی جو پرثم ساکھ ہے وہ دیانند سرسوتی نے ریواری میں ستاپید کی تھی فورتھ ہے ریواری میں آریہ سماج کے جو پرچار کسر ہے وہ راو یودیشٹر کو جاتا ہے تو ان سٹیٹمنٹ میں سے آپ کا جو پرثم سٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جو آریہ سماج کی ستاپنا دس اپریل اٹھارہ سب چیتری سوئے میں دیانند سرسوتی نے لاہور میں نہیں کی تھی یہ کہتی بمبئی میں پیشن نمبر فائیو پربودھ بھارت تھا تھا اُدھ بودھ نامک سماچار پتروں کا جو سمپا دین ہے وہ کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا سوامی ویویکانند نے پیشن نمبر سیکس کس سماسودارک کی مرتیو پر میکس مولر نے ٹپنی کی تھی کہ بھارت نے اپنا سرسٹ تم پتر کھو دیا ہے تو یہ تھے کیسوچندر سین ان کی مرتیو پر میکس مولر نے ایسا کہا تھا اور کیسوچندر سین جو ہے وہ جوڑے تھے برم سماس سے پیشن نمبر سیون نیم لکھیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تتہا اُچت وی کلپ کا چین کیجئے سٹیٹمنٹ 1 آپ کے دی گئی ہے کہ ڈیویندر ناٹ ٹے گور نے عیسائی دھرم پرچارک الیکجنڈر ڈف کے بھارتی سنسکرتی ویرودی پرچاروں کا موہ توڑ جواب دیا تھا سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے برم دھرم نامک دھارمی پستکہ کا سنکلن تتہا پوجہ کے برمو پاسنا کا پرارم کیا تھا تھرڑ ہے انہوں نے برم سماج کی مکھے پترکہ تتہو بودینی سبان آمک بنگالی پترکہ کا سمپادن کیا تھا تو اس میں سے آپ کے تینوں کے تینوں کتھن ہے وہ صحیح ہے پیشن نمبر 8 نیملکیت کتھنوں پر ویچار کیجئے تتہا صحیح کتھن کا چین کیجئے ون آپ کا دیا گئے کہ رام کرشن میشن کی سلاپنا ویویکانند نے ایک مہی اٹھارہ سو ستانوی سیویں میں کیا تھا ٹھیک ہے اس میشن نے مورتی پوجہ تتہا بہو دیواد کا ویرود کرتے ہوئے مانو سیوہ کو سب سے بڑا دھرم بتایا تو انہوں نے جو مورتی پوجہ اور بہو دیواد ہے اس کا ویرود نہیں کیا تھا تو آپ کا جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ گلت ہو جائے گا تھرڈ اٹھارہ سو نیونوی سیو میں اس کا مکھیل ویلور میں ستاپید کیا گیا یہ ٹھیک ہے اس میشن کا دوسرا مکھیل علموڑا کے پاس مایواتی ستان پر بنایا گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے رام کرشن میشن کو انیس سو نو میں سو سائٹی پنجی کرن ادنیم کے انترگت پنجی کرن کرائے گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے بینی سٹیٹمنٹ آپ کی ون تھری فور اور فائی یعنی سیکنڈ اپسن ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پیسن نمبر نائن برٹیس کالین نیمہ لکھید کانونوں میں کس ایک کا سمبند ہے وہ بال ویوا سے نہیں تھا تو ساردہ ایکٹ کا بھی سمبند تھا ٹھارہ سو بہتر کا جو نیٹیو ایکٹ ہے اس کا بھی سمبند تھا وہ سمبندتی آئیو دنیا میں ٹھارہ سو کیانون میں اس کا بھی سمبند تھا لیکن جو ٹھارہ سو ترہری سیوشی کاف پائیو ایکٹ تھا اس کا سمبند جو ہے وہ بال ویوا سے نہیں تھا اس کا سمبند تھا سلیوری سے فور تو وہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جو ساردہ ایکٹ ہے یہ آیا تھا ہر بلاس ساردہ کے پریاس سے تو انہیں کے نام پہ اس کا ساردہ ایکٹ 1939 رکھا گیا اس میں جو لڑکے تھے ان کی جو سادھی کی آئیو وہ رکھی گئی اٹھارہ اور لڑکی کے لیے کر دی گئی چودہ ورس اور سیکنڈ جو اٹھارہ سو بہتر کا جو نیٹیو ایکٹ تھا یعنی یہ تھا نیٹیو میریجیکٹ اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ بھارت یہ عیسائی ویوہ دینیم اور یہ جو دینیم آیا تھا یہ آیا تھا لڑڈ نورت بروک کے سمیں تھرڑا آپ کا سمتی آئیو دینیم جو ہے اس میں بھوہ کے آئیو جو ہے وہ کی گئے تھے بارہ ورس اور بارہ ورس سے جو پہلے تھی وہ دس ورس ہوتی تھی پہلے اور یہ جو دینیم آیا تھا یہ آیا تھا لڑڈ لینس ڈاؤن کے سمیں اور اٹھارہ سو ترالیس اشوے کا جو فائیو ایکٹ ہے یہ سلیوری یعنی داس ویپار سے سمجھ دیتا ہے اس کے دوارہ داس ویپار کو گیر کانون کو ست کیا گیا اور یہ آیا تھا لڑڈ ایلن بروک کے سمیں یہ چیزیں بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں پیسن نمبر ٹین ہے نم لکھت یوگموں میں سے کون سا ایک یوگمہ وہ سمیلت نہیں ہے ہندو نیپولین کہا جاتا ہے سوامی ویوے کانند کو یہ بلکل ٹھیک ہے ہندو لطھر بولا جاتا ہے دیانند سرسواتی کو یہ بھی سمیلت ہے تھرڑ ہے لوک ہتوادی مہادیو گوویند راناڈے تو یہ آپ کا سمیلت نہیں ہے لوک ہتوادی بولا جاتا تھا گوپال حرید دیش مک کو فورتھ ہے یوگدت راجہ رامون رائے کو بولا جاتا ہے یہ بھی سمیلت ہے یعنی تھرڑ ہے وہ آپ کا سمیلت نہیں ہے الیون بین تھم نے کس کی لیکھنی کی پرسنسہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یدی اس شیلی کے ساتھ ایک ہندو کا نام نہیں جڑا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ ایک بہت ہی اچھ سکشت انگریجی کلم سے نکلی ہے تو یہ کہا گیا تھا راجہ رامون رائے کے بارے میں ٹویل جوتیوہ فولے کے سندرمینیم لکھت میں سے کونسا قطن ستے نہیں ہیں ون آپ کا دیا کہ برہامنوں کے ویرود پہلا دلت آندولن جوتیوہ فولے نے پرارم کیا تھا سیکنڈ ہے انہوں نے اٹھارہ سو بہتری سیو میں گلام گری پستک لکھ کر برہامنوں کے پربتاؤں کو چنوتی دی تھی جوتیوہ فولے نے اٹھارہ سو تیتری سیو میں ستے سودک سماج کی ستاپنا کی تھی پورت اٹھارہ سو ٹھاسی سیو میں انہوں نے پرثم اکھیل بھارتیہ دلی تورک سمیلن آئیو جت کیا اس میں سے جو فورت ہے آپ کا وہ ستے نہیں ہیں باقی تینوں کے تینوں کھتنا آپ کے صحیح ہیں پرثم اکھیل بھارتیہ دلی تورک سمیلن جو ہے وہ آئیو جت ہوا تھا 1918 میں بمبئی میں اور یہ جو آئیو جت کیا تھا یہ کیا تھا بڑودہ کے مہاراج نے اور مہاراج کا نام تھا سیواجی راؤ انہوں نے اس سمیلن آئیو جت کیا تھا تو فورت ہے وہ آپ کا ستے کتھن نہیں ہے تھرٹین نیم لکھت میں سے کون سا ایک آندولن دلت آندولن نہیں تھا تو اس میں سے جو آپ کا وائکوم ستیاغر ہے یہ بھی دلت آندولن تھا اتم سمان آندولن یہ بھی تھا اور پرجا مطرمانڈلی یہ بھی تھا لیکن جو تے بھاگا آندولن ہے یہ آپ کا دلت آندولن نہیں تھا تو سیکنڈ آبا آپ کا آنسر ہو جائے گا اس میں سے جو وائکوم ستیاغر ہے یہ وہا تھا 1914 میں اور کیرل میں اور اس میں جو مکھے بھومکہ نبائی تھی وہ نبائی تھی نارائن گروہ نے تے بھاگا آندولن جو ہے وہ ایک کسان آندولن تھا اور یہ آندولن وہ تھا بنگال میں انیس سو چھالیس میں تھاڑے آتم سمان آندولن یہ دکشن بھارت میں تھا اور یہ آندولن انیس سو بیس میں اور اس میں جو مکھے بھومکہ نبائی تھی وہ نبائی تھی ٹی وی راما سوامین آئے کرنے جن کو دوسرا نام بھولا جاتا ہے پیر یار اور فورتھ جو ہے پرجہ میتر منڈلی یہ وہا تھا مدراس میں اور اس میں جو مکھے بھومکہ نبائی تھی وہ نبائی تھی سی آر ریڈی نے پیشن نمبر فورٹین منوشہ ماتر کے لیے ایک دھرم ایک جاتی اور ایک اسور کا سیدان کس نے دیا تھا تو یہ سیدان دیا تھا سری نرائن گروہ نے اور یہ جو آندولن چلائے تھے انہوں نے وہ چلائے تھا اے جو آندولن یا جیس کا دوسرا نام ہے ارووی پورم آندولن اور یہ آندولن چلائے تھے انہوں نے کیرل میں 15 بمبائی تری مورتی کے روپ میں پرشید نیتاؤں میں کونسا ایک سامیل نہیں تھے بدرودین تیب جی فیروز سامہتا کیٹی تیلنگ اور مہادیو گوویند راناڈے تو جو تری مورتی تھے وہ یہ تینوں تھے یعنی مہادیو گوویند جو راناڈے ہے وہ اس میں سامیل نہیں تھے اور انہیں تینوں نے مل کر 1885 میں بومبائی پریجیڈینسی ایسوسییشن کی ستاپنا کی تھی سکسٹین نیملکی سنستاؤں میں سے بھارت کی پرثم راجنیتک سنستہ کونسی تھی تو جو پرثم راجنیتک سنستہ تھی وہ تھی لینڈ ہولڈر سوسائیٹی یعنی وہ نواب کانسر ہوگا اور اس کا دوسرا نام جو تھا وہ تھا جمیداری ایسوسییشن اور اس کی ستاپنا ہوئی تھی کلکتہ میں اٹھارہ سو اڑتیس میں وہ ستاپنا کی تھی دوارکانات ٹیگور نے سیونٹین انیس سو چھئیشوی کے کلکتہ دیویشن میں اگروادیوں دوارہ پارت کروائے گئے پرستاؤں میں سے کون کون سے تھے تو انہوں نے جو پرستاؤں پارت کروائے تھے اس میں سو دیسی تھا بہیسکار راشتی شکسہ اور سو ساسن تو یہ 1345 آپ کا آنسر ہوگا ہندو مسلم ایک تاہیش میں پرستاؤں نہیں تھا ایٹین ویدی گیان ویگیان کے ادھے نے تو وید مندر نامک پتر کا سنچالن کس نے کیا تھا یہ کیا تھا راجہ رامون رائن نائنٹین اول انڈیا ویمنز کانگریس کا جو پہلا دیویشن تھا وہ کس ورس آئیو جت ہوا تھا تو وہ تھا 1927 میں اور جو اول انڈیا ویمنز کانگریس ہے اس کی ستاپنا کی تھی مارگریٹ کجینس نے اور ستاپنا کی تھی 1927 میں اور جو اس کی پرثم عدیقس بنی تھی وہ تھی مہارانے چمنا بھائی 20 بھارتی راسترواد پسچم سے بھین مگر اس سے اتپن سماد تھا یہ کتھنی ملکت میں اسے کس کا ہے تو یہ کتھنی پارث چٹر جی کا 21 میں آپ نے سوچی کو سمیلت کرنا ہے جس میں 1 میں آپ کو سنگٹن دیے گئے اور سوچی 2 میں سنستاپک دیے گئے یونیٹیرین میشن جو تھا اس کی ستاپنا کی تھی راجہ رامون رائے نے سینٹیفک سوسائیٹی سر سید گھاؤ انڈین ریفورم سوسائیٹی کے سوچندر سین اور سوسل سرویس لگ جو ہے وہ این ایم گھوسک نے اس کی ستاپنا کی تھی آپ کا سیکنڈ جو ہے وہ رائٹ آنسر ہوگا 22 The high caste ہندو وومن نامک پستک کی لیکھی کا نیم لکھت میں سے کون ہے تو یہ جو پستک تھی یہ لکھی تھی پنڈیتہ رمہ بائی نے 23 نیم لکھت میں سے کون سا ایک سہی سمیلت نہیں ہے تو آریے سماج آریے سماج کی ستاپنا سوامی دیانند سر سورتی نے کی تھی ینگ بنگال آندولن جو تھا وہ ہنری ڈیرو جیوں نے چلایا تھا برمو سماج ہے وراجہ رامون رائے کا ہے پرارثنا سماج جو ہے وہ جو تیرا فولے تو یہ سمیلت نہیں ہے آپ کا یعنی فورت ہے وہ آپ کا آنسر ہوگا کیونکہ جو پرارثنا سبا ہے اس کے ستاپنا کی تھی آتما رام پانڈو رم نے آتما رام پانڈو رم اور جو جو تیرا فولے ہے انہوں نے چلایا تھا آپ کا ستیہ سودک سماج وراجہ رام پانڈو رم وراجہ رام پانڈو رم وراجہ رام پانڈو رم وال انڈیا ڈپریسٹ کلاسز لیگ کا جو پرتھم ادیکس کون تھا تو پرتھم ادیکس تھے جگ جیون رام اور انہوں نے اس کی ستاپنا کی تھی انیس سو چونتیس پینتیس میں ستری شکشہ کو پروتسائید کرنے کے لیے بھارت ستری مہامنڈل کی ستاپنا کشنے کی تھی تو یہ کی تھی سراللہ دیوی چودرانی نے سوچی ون اور سوچی ٹو کو آپ نے ملان کرنا ہے سوچی ون میں آپ کے سنگتن دیئے گئے ہیں سوچی ٹو میں آپ کے ستاپنا ورس دیئے گئے ہیں تو ون میں آپ کا دیئے گئے کہ آریہ سماج تو آریہ سماج کی ستاپنا ٹھارہ سب چیتر میں دیو سماج کی ستاپنا ٹھارہ سو ستاسی میں تھرڈ آپ کا ستیہ سو دک سماج کی ستاپنا کی گئی تھی ٹھارہ سو تیتری سیو میں اور سادان برم سماج جو ہے وہ ٹھارہ سو ٹھتر میں تو آپ کا تھرڈ جو ہے وہ آنسر ہوگا پیٹی سیون نم لکھت میں سے کس نے برم سماج کو اکھل بھارتی آندولن بنا دیا تو یہ بنایا تھا کیسو چندر سین نے پینٹی ایٹ مہاراشٹر میں پرارتھنا سماج کے سنستاپک کون تھے تو مہاراشٹر میں جو پرارتھنا سماج ہے اس کے سنستاپک تھے آتمارام پانڈو رنگ پینٹی نائن اور یہ سماج نے نم لکھت میں سے کسے پر افسان دیا تھا تو آپسن آپ کے دے گئے ہیں اسطری پوجا کو درمانترن کو مورتی پوجا کا ویرود کیا ہو یا اپروک سبھی تو اس کا آنسر ہوگا اپروک سبھی پیسن تھارٹی جیو شیو ہے اس دھانت کا پرچلن کس نے کیا تھا تو اس دھانت کا پرچلن کیا تھا رام کرشن پرمہنس نے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں ادھک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو